موسیقی پان یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں جے ایم ایس ٹکنالوجی آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ اونلی ون کلیک ون تھوزن آئی ڈی کار ویڈ پچھت ان ایم ایس ویڈ دوہزر دس اس میں آئی ڈی کار بنانا سیکھیں گے تو پہلے میں سب سے آپ کو ایکسر شیٹ میں لے جاؤں گا اور ایکسر شیٹ میں ڈیٹا پٹ کر کے تو اس کو سیو کر کے اس فیل کو تو پھر ہم ایم ایس ویڈ میں آئیں گے دوستو چلو چلتے ہیں ایم ایس ایکسر میں یہ ہمارے پاس ایم ایس ایکسر اوپن ہے اس میں یہ جو کالم ہیں ان کو درد بہر سے دیکھ لیں آئی ڈی نیم آئی ڈی نمبر نیم کلاس رول نمبر فادر نیم ویلج اور ڈسٹیک جو ہے یعنی کہ صوبہ پنجاب جو ہمارا بات ہوتا ہے دویزن تو اس میں ہم پہلے سب سے پچھر انسلٹ کرنا سیکھیں گے پچھر کیسے انسلٹ کرنی ہے اس میں پچھر کا یو آرل لے کر آنا ہے ہمارے پاس جو پچھر فولڈر میں موجود ہیں ان پچھر کو ہم ان پچھر کا یو آرل پس اس میں پٹ کریں گے اور پچھر جو آٹومیٹکلی اس میں خود بہت ایم ایس ویڈ میں اوپن ہو جائیں گے یہ دو تین کا میں آپ کو یو آرل پٹ کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ایزی لی آپ اس کو پٹ کر لیں گے تو چلو دوستو فٹا فٹا ان پچھر کو سیکھ کر لیتے ہیں اور انسلٹ کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس پچھر کا ڈیٹا ہے اتنی دیر میں میں دوستو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کو شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے یہ ہمارے پاس پچھر انسلٹ ہو گئی ہیں تو دوستو ہم اب جاتے ہیں اس فیل کو ہم سیو کریں اس کا ایپر لنک جو ہے رموو کریں گے ہیپر لنک یعنی لنک جو ہے نا ہم نے رموو کر دیا تو اس کے بعد اس پہ ہم نے یہ جو سنگل سلیش لگی ہوئی ہے نا جہاں جہاں پہ اس کو آپ نے ڈبل سلیش کر دینا ہے تو اس کے لیے رپلیس کی آپشن کا یوز کریں اور رپلیس میں لکھیں جہاں پہ ون سلیش ہے اور ڈبل سلیش رپلیس آل کر دیں تو یہ تمام سلیش ڈبل ہو جائیں گے اور اس کے بغیر آپ پچھر کو وہاں پہ نہیں لے جا سکتے ورڈ میں ایسا کرنا لازمی ہے اور اب ہم اس فیل کو سیو کریں گے اگر آپ کے پاس فیل سیو ہے تو پھر تو نہیں ہوگی پھر تو وہاں پہ ہوگی اور اگر کسی اور فولٹر پہ سیو کرنا چاہتے ہو ڈیکٹا پہ میں رکھ لیتا ہوں تاکہ میں ایسیلی اس فیل کو ایم ایس ورڈ میں لے کر آ سکوں تو دوستو شروع کرتے ہیں ہم اس کو ایم ایس ورڈ کو جس میں ہم اپنا آئی ڈی کارڈ ڈیزائن کریں گے اور یہ ڈیٹا اس میں کیسے لے کر جاتے ہیں یہی آج اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں یہ ہمارے پاس ایم ایس ورڈ اوپن ہے اس میں ہم انسلٹ ٹیب میں جائیں اور ٹیبل آرشن میں سے آپ ٹیبل سلیک کر لیں یعنی چار رو لے لیں اور دو کالم لے لیں اے فورس آجا نیرو جو ہے نا مارجنس کا ہوگا اور اس کی جو ہے نا بارڈر کی مٹائی کر لیں تاکہ آپ جب اس کو پینٹ اوٹ کے لیے نکال لیں تو درمیان میں سپیس ہو تو کاتے جا سکیں تاکہ ہمارا کوئی لفظ یعنی کو وز ہمارے نہ کٹیں اس لیے اس بارڈر کو موٹا کیا جاتا ہے اور اس کا سیاد جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ رو کا سیاد تو ٹو پینٹ فائیو ہے اور کالم کی وز جو ہے ہم نے ٹری پوینٹ نائی رکھیا اور یہی سیاد سہی ہے یہاں پہ ہم ایک آئی ڈی کارڈ ڈیزائن کریں گے یہ شیپ آف سن سے میں نے ریکٹینگل دیا اس میں اب میں جو ہے نا ٹیکسٹ ایڈ کروں گا یعنی سکول کا نیم ایڈ کرتے ہیں نیو ایڈوکیشن ہارٹ سکول میں نے لکھ لیا اب اسی کا جو ہے نا فونٹ سیاد تھوڑا سا بڑھا دیں اور بولڈ کر دیں تاکہ یہ ہیڈن کے طور پر نظر آ سکے تھوڑا سا کم کریں یہ ٹھیک ہے اس طرح اب نیچے لے آئیں اس کو کنٹرول کا بٹن پریس کرتے ہوئے اس کو نیچے لے کر آئیں اور یہ کپی ہو جائے گا یہاں پہ سائن آف سٹوڈنٹ اینڈ سائن آف پرنسپل لکھ لیں اور اسی طرح اس کی بھی آپ جو ہے نا سپیس تھوڑا سی بڑھا دیں تھوڑا سیاد اس کا فونٹ سیاد کم کر لیں اور سپیس بڑھا دیں تو یہ ہمارے پاس ہو گیا اس کو جو ہے نا لیفٹ آنٹی پہ جو آلائنمنٹ کرتے ہیں اس کی یہاں پہ ایڈینٹیٹی کارڈ لکھ لیں اور آگے آئی ڈی نمبر لکھ لیں یہاں پہ آپ نے جو آپ نے ڈیٹا وہاں پہ ایکسر میں پوٹ کیا تھا ان کی ہیڈنگ یا ان کے کالم میں جو لکھے ہوئے ہیں وہ آپ کوشش کریں کہ یہ اس میں آ جائیں یا جو ضروری ہیں انفرمیشن یہاں پہ لانے آئی ڈی کارڈ میں وہ وہاں سے نوٹ کر لیں اور نیم ہے کلاس ہے روڈ نمبر ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ویلج ہوگا اور کافیہ اور ایک فوٹو ہوگی یہ ہم نے تین چار جو آپشن وہاں سے لے کر رہے ہیں یہاں پہ آئیں گے اور ویلج لکھ لیں اس کے بعد آپ فوٹو کے لیے ٹیبل آپشن کا انتخاب کریں یہ دیکھو یہ ایک بہت کام کی چیز ہے اس ورڈ میں کہ ہم اس میں یہ جو ٹیپ دی ہے میں نے ویسے تو ٹیپ دیتے ہیں کہ ٹیبل کے اندر ٹیپ دینا ٹیبل کے اندر آپ ٹیپ دیں گے تو وہ اگلے آپ کو ٹیپ میں لے جائے گا کھانے میں لے جائے گا اگلے یعنی سیل میں لے جاتا ہے تو یہاں پہ آپ کنٹرول کا بٹن پریس کرتے ہو ٹیپ دیں گے تو تب یہ ٹیپ کام کرتی ہے اب یہاں پہ اکرسل رکھیں نا آئی ڈی نمبر پہ تو آپ ایک کالم اور ایک رو سلیکٹ کر کے تو اس کو ون بئی ون کا سائل دیت کے تو یہاں پہ سلیکٹ کرنے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس یہاں پہ آ جائے گا ٹیبل اور اس طرح آپ اس کی اس ٹیبل میں اب ہم فارمولا پڑ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جائیں گے یہ لیبل آپشن دوائینا اس کو سلیکٹ کر کے تو اوپن کرنے تاکہ یہ اپ ڈیٹ والی آپشن جو ہماری یہ اوپن ہو جائے یہ لیبل کر کے اوپن کر لیا اپ ڈیٹ والی آپشن تو اب ہم اس فیل کو سیو کریں گے سیو کر لیں فیل کو تاکہ اگر کوئی پریشانی بنے تو پھر دوبارہ اس فیل پہ آ کے تو آپ کام کر سکتے ہیں اس فیل کو بھی سیو کر لیں اب آپ کے پاس دو فیل سیو ہو جائیں گے اور اور بعد میں ایک ہی فیل آپ کو سیو کرنا ہوگی باقی دونوں ڈیٹ کر دیں یا ایک رکھ لیں یا ایک ایک سپ کی رہنے دیں یہ دیکھیں یہ ہم نے فیل سیو کی یہ یہ اس لیے لیبل اوپن کیا تھا اور کینسل کر دیا کہ یہ اپ ڈیٹ والی آپشن جو روشن ہو جائے اب ہم یہ اس آپشن پہ جائیں گے اور اس کو سلیک کر کے ہم دکھیں گے یہاں پہ جو اینا اپنی فیل یہاں پہ ہم نے سیو کیا وہاں پہ جائیں گے اور یہ ہماری فیل سیو ہوئی ہے اس کو ہم نے اوپن کیا اور یہ ہمارے پاس آئے گا تو ہم نے آل سلیک کر دیا اب یہ جتنا بھی ڈیٹا ہے یہ ہمارے پاس یہاں پہ بھی شو ہوگا اور یہاں سے ایک ایک کالم کی جیٹیل اس نیم کے آگے کرسل لے جائیں اور نیم کو سلیک کر لیں اب کلاس کے سامنے کرسل لے جائیں اور کلاس آپشن کا انتخاب کریں اور پھر رول نوبر آپشن پہ کرسل لے جائیں اور رول نوبر آپشن کا انتخاب کر لیں اب کرسل یہاں پہ لے جائیں یہ ویلج میں تو ویلج آپشن کا انتخاب کر لیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ فوٹو میں جائیں فوٹو والی ٹیبل میں جائیں اور کنٹرول ایف نائن کنٹرول ایف نائن پریس کریں تاکہ کنٹرول ایف نائن کرنے سے آپ کا فارمولہ چلو ہو جائے گا اس میں لکھنا ہے انکلیوڈ پچر انکلیوڈ پچر سپیس دیں انورٹڈ کومہ اور پھر وہ فوٹو والا کالم یہاں پہ سپیس دینی ہے آپ نے اور پھر انورٹڈ کومہ اور یہاں پہ سپیس نہیں دینی ہے اور یہاں پہ آپ فوٹو والا کالم سلیک کر لیں یوں ہی آپ فوٹو والا کالم سلیک کریں گا تو یہ گائب ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اور اس طرح آپ اپ ڈیٹ کر لیں اپ ڈیٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کا سارا ڈیٹا یہاں پہ آ گیا آپ آل ڈیٹا ہم نے لے کر آنے تو آل کو سلیک کرتے ہوئے اوکے کا بٹن پر کر دیں یہ دیکھیں تمام آئی ڈی کارڈ آپ کے سامنے بان کے آ گئے ہیں پچر تو نہیں آئی ابھی پچر آئیں گی تب جب ہم آل سلیک کریں گے یہاں پہ آل سلیک کریں سب کو سلیکٹ آل کر لیں سارا ڈیٹا اور اپنے کی بورڈ سے ایف نائن پریس کر دیں یہ دیکھیں میں نے ایف نائن پریس کیا تو پریس کرتے ہی ہمارے پاس یہ پچر آ گئی ہیں اور ہم نے یہ تمام آئی ڈی کارڈ ہمارے انہی بچوں کے جن کی پچر ہم نے جس جس کے سامنے لگائی ہے وہ پچر بھی نہ مکمل ڈیٹا آلیت 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 آ موجود ہیں آئی ڈی نمبر یہ دیکھیں بہن جسو تین ہے اور یہ دیکھیں بہن جسو چار ہے اسی طرح آگے ہر آئی ڈی کارڈ آئی ڈی نمبر بھی اور تمام ڈیٹا مختلف قسم کا آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح دوستو آپ ایم ایس ورڈ میں ایک ہزار آئی ڈی کارڈ بھی اگر بنانا ہوگا تو یہ بنا سکتے ہیں ایک لکھ سے اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو دوستو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور یا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کے سبسکرائب کی وجہ سے میرا حوصلہ ضائعیت کی جائیں تینک یو فار واشنگ اللہ حافظ